کیونکہ ہم دل کے ساتھ ان کا رشتہ بنایا ہوئے ہیں ہم کوئی ہم کوئی وی آئی پی نہیں ہے کہ جو ڈی سرکر بنایا جائے گا اور پبلک اتنے دور سے رہے گی کر کے آپ ہمارے دل میں رہتے ہیں آپ کی جگہ ہمارے دل میں ہے تو پبلک کو رہنے بھی یہ جہاں آئے اور سنیے تھوڑا آخری کے اوور بچے ہیں جوڑا چھکے چوکے مارنے نہیں لیے بولنے کے لیے آئے ہیں تو آپ سنیے کیونکہ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہاں پر جتنے مجلس کے چاہنے والے لوگ ہیں وہی سن رہے ہیں میں آپ کو یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان کے دفتروں میں بھی ہماری صبح دیکھی جا رہی ہے موبائل کے اوپر میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی الگ الگ راجمتک پاکی کے امیدوار ہیں یا ان کے کارے کرتا ہے جنہوں نے اپنے گڑے کے اندر مفنر تو پنجر کا لگایا ہوا ہے ٹوپی مفنر سب پنجے کی لگایا ہوئے ہیں لیکن تخریر ہماری سننے والے ہیں ووٹ بھی انشاءالکہ وہ لوگ بھی ہمیں ہی دالنے والے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ان کا بھی ضمیر یہ گوارہ نہیں کرے گا انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا جب اس دن وہ ووٹ دالنے کے لیے جائیں گے مجبوری ہو سکتی ہے کسی نہ کسی مجبوری کے تحت وہ ایک کارے کرتا بن کر مفنر لگا لیے ہوں گے ٹوپی پہن لیے ہوگے لیکن پتا نہیں خدرتی اکیس تاریخ کے دن ایسا موجزہ ہونے والا ہے کہ وہ سونچ کر کچھ بھی آئے گا لیکن جب بٹن دبانے کے لیے جائے گا تو خود بخود الحمدللہ اس کی انگلی پتن کے نشان کے اوپر چلے جائے گی اور الحمدللہ وہ بھی پتن کے اوپر محب نگائے گا اسی لیے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے راجنتک پارٹی کے نیتاؤں کو یہ آگا کرنا چاہتا ہوں اگر یہ سوچ رہے ہیں پیسہ ایسا ڈال کے خرید بہنگے دیکار ہے سامر بھائی مجھے بتایا ہے کہ صاحب آخری دو دنوں کے اندر یہاں پہ ایسا کھیل کھیلا جاتا ہے پیسہ باٹا جاتا ہے ووٹ خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کی خیمت لگائی جاتی ہے سوڈا کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ دے کر آئے اور یہ کہے کہ یہ پیسہ رکھ ووٹ ان کو دے تو ان کو ایک بات کہنا بازار میں پیسوں سے کتے اور بلی کے بچے بکتے ہیں شیر کے بچے بازاروں نے بکتے نہیں ہیں یہاں کتنے یہاں کتنے شیر کے بچے ہیں دیکھنا چاہے گا کسی نے کہا کہ گجرات کے اندر شیروں کی کمی ہو رہی ہے شیر ختم ہوتے جا رہے ہیں آکھ اچھا کرو اور بتاؤ کہ کتنے شیر جوہاں پورا میں رہتے ہیں میری نہیں ان کی لوگ بتاؤ ہاتھ اچھا کر کے شیر کے بچوں ابھی ابھی میرے تفریر سے پہلے میرے اورنگ آباد کے زلہ دیکشہ سمیر ساجد صاحب انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی شخص آیا اور اس نے اس طرح کی باتیں کر کے گیا انہوں نے اسے بہت زیادہ اہمیت دے دیئے ہیں سمیر بھائی بہت آتے ہیں بہت جاتے ہیں چھپن آئیں گے چھپن جائیں گے ایسے لوگوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اصر صاحب جس دن آئے تھے میں نے ان کو جواب اس اندائز میں دیا تھا سیٹی بجا کر بجاؤں سیٹی یہ سیٹی کا مطلب یہ ہے میٹھو بیٹے ان کا کام یہی ہے ان کا دھندہ یہی ہے جہاں مجلس جائے پیسے پیسے سے چلے آؤ اور حضرت دین ہوئے اسی ایسا مجلس ایسی ان کو ووٹ نہیں دینا ان کو ووٹ دیئے تو ایسا ہوتا ان کو ووٹ دیئے تو ان کو نقصان ہوتا ایک بات سنو ستر سالوں تک ہم نے اہلے غیروں کے نقصان اور فائدے کے باوے میں سوچا نتیجہ کیا ہوا اگر نقصان سب سے زیادہ کسی کو سہنا پڑا تو ہم لوگوں کو سہنا پڑا اب اس کے بعد کسی کے نقصان اور کسی کے فائدے کے بارے میں سوچا نہیں جائے گا اس کے بعد اگر مجلس کسی کے فائدے کے بارے میں سوچے گی تو اپنے قوم کے فائدے کے بارے میں سوچیں گی اپنے فائدے کے بارے میں سوچے گی رپل طلاق کا مطاب اصاد اویسی کیا بولے کچھ بولے نہیں رپل طلاق کے اوپر ہم موں میں لڑڈو لے کے بیٹھیں گے بولیں گے نہیں کچھ بھی شریعت کا فانون بدلا جا رہا نئی خاموش ہم نہیں بولیں گے اصاد اویسی بولیں گے سی اے اویسی کا خانون آیا اصاد اویسی کیا بولے انہوں نے بولنا چاہیے ہم موڑ کسی اور کو دیں گے لیکن سی اے اویسی کے اوپر اصاد اویسی صاحب نے بولنا چاہیے مجھے فخر ہے میرے بھائیوں کہ میرا خواہد بولتا ہے اس دن ایوان کے اندر ساڑھے پانس سو کے خریب این ممبر آف پارلیمنٹس سنسل بیٹھے ہوئے ایک طرف تین سو تین بھارت کے جنتہ پارٹی کے کانگریس کے راشتہ وادی کے سماج وادی پارٹی کے آپ ہی لوگ انہیں چن کر بھیجے ہیں وہاں پر یہ امید کے اوپر کہ میرے لیے یہ آواز اٹھائیں گا میرے لیے یہ کھنا رہے گا لیکن اس دن میں نے دیکھا حسان میں نرندر موڈی صاحب بیٹھے امیشہ صاحب بیٹھے کسی نے کچھ نہیں کہا میرے خواہد نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر موڈی صاحب کو کہا کہ تم لاؤ خانون لیکن تمہارے اس خانون کی قیمت ہماری نظر میں کیا ہے تو دیکھ موڈی کیا ہے اس خانون کی قیمت اور یہ پھیک گیاں کے ہوں پر کسی میں تھی اتنی طررت کسی میں تھی اتنی حمد میں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاوں کی بدولت میں اسی ایوان کے اندر مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ وہاں اس لوگ صبح کے اندر جا کر بیٹھوں جس دن اسد صاحب نے اس کائکس کو پھاڑ کر پھیکا ان کے خلاف کیسے کیسے نعرے لگائے جا رہے تھے اور میں بیٹھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اسد صاحب کو یہ حمد کہاں سے ملتی ہے اتنی جرت اتنی طاقت میں کہاں سے ملتی ہے کہ موڈی صاحب کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امیشہ صاحب کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اگر یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ میں تم سے سوال کروں گا یہ حمد کہاں سے آتی ہے مجھے جواب ملتا ہے جب میں احمد عباد کے جوہا پورا میں آتا ہوں تو جواب ملتا ہے یہ حمد اسد الدین اویسی کو یہاں سے ملتی ہے میرے بھائیوں یہ یہاں سے ملتی ہے یہ آپ لوگوں کی طاقت ہے جو آج اسد الدین اویسی صاحب اتنا ڈٹ کر مخابلہ کر رہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سرکار کسی کو بھی اندر دال دے گی انکوائری لگا دے گی جیل بھیج دے گی ارے جس قوم سے ہمارا تعلق ہے اس قوم کے بارے میں تھوڑا سا مجھ لو ہم درتے ہیں یہ قوم درتی ہے مولی صاحب آپ کے احمد عباد میں کھڑے لہ کر میں آپ کو یہ کہنا ہوں امیشہ صاحب کان کھول کے سنو ہم درتے ہیں لیکن تمہارے جیسوں سے کبھی نہیں دریں گے ہم درتے ہیں تو اپنے رب سے درتے ہیں اپنے اللہ سے درتے ہیں ارے حکومتیں تو آئے گی جائے گی کوئی زندگی بھر کے لیے وزیر آزم نہیں بنا ہے اچھے اچھے تخت و تاج پلٹ جاتے ہیں تم کیا چیز ہو اگر ہم کہیں گے تو آپ کہیں گے کہ دیکھو یہ بھڑکاو بھاشن دے رہے ہیں یہاں پر ہم نہیں بولیں گے وزیر آزم صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں یہی وہ عوام ہے جو اگر انتیاز جلیل کو پارلمنٹ کے اندر بھیج سکتی ہے تو یہی وہ عوام ہے جس نے آپ کو وزیر آزم بنایا تھا انہی کی طاقت ہے اس جمہوریت کے اندر طاقت عوام کی ہوتی ہے ورنہ آپ کیا تھے پہلے جا بیجے والا جزا یہ جلسہ ختم ہونے کے بعد میں آپ سے گلے ملنا چاہوں سنیے میں نے پوچھا وہ کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے پھولیے کیا بیجھتے تھے یہ کیمرہ کس کا ہے بھائی ساتھ پولیس ہاں روگا ہے ایلیکشن کمیشن گیا نہیں نا اور وہاں بھی تک اگھنٹہ ٹڑھا کر لے اب یہ آئے اب یہ بولیں گے ہمارے کو کہ دیکھو یہ وزیر آزم کو چائے والا بولے ہم نے بولے میرے موں سے سنیں آپ کے کیمرے میں ریکارڈ ہوا گیا میں نے بولا کر کے نہیں میں نے سوال کیا جواب چچا نے دیئے کیس بنتا ہے کیا بابا اب وہ کامیرس والا رات میں جائیں گا پولیس ٹیشن پولیس والوں کو بولیں گا دیکھو وہ مجلس کا آیا تھا سانسات یہاں پر ہمارے وزیر آزم کو چائے والا بول کے گیا انہوں چائے بیشتے تھے تو ہم نے چائے والا بولے اگر پکوڑے بیشتے تھے تو پکوڑے والا بولے ہوتے بھگیے بیشتے تھے بھگیے والا بولے ہوتے آپ ہی نے ہم کو بتایا ہم نے کہاں آپ کے ہاتھ کی چائے پیا آپ نے بولے دیش کو بتایا کہ میں چائے بیشتہ افہا کر کے اس میں اب وہ جائے گا اور بلے گا ان کے اوپر کیس کرو گر کہ اب کیس بنتا نہیں ہے اس کی یہ بنتا نہیں ہے کہ اب ہم اتنے ہوشیار ہو چکے ہیں کہ ہم کو کیا بولنا ہے کسا بولنا ہے کتنا بولنا ہے اب ہم اپنی عوام کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنا لیے ہے کہ اب ہم اشاروں اشاروں میں بھی بات کر دیئے تو پبلک سمجھ جاتی ہے اور کیس کی جگہ کیا ملتا ہے تو بابا جی کا تو بہت پریشان ہے یہ یہ اتنے پریشان ہے ہم سے کہ کہتے ہیں کہ پہنے ایک ہی تھا پورے پارلیمنٹ کے اندر ایک ہی تھا یہ دوسرا بھی آیا ہے یہ بھی بولتا ہے مجلس گنگے مکے اور پہنوں کی جماعت نہیں ہے بولنے والوں کی جماعت ہے میرے بھائی اپنے حق کے لیے بولنے والوں کی جماعت کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے بہت پریشان ہوتے تھے یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ تو ایک ہی ہی ہیدر آباد کی ان کی ایک ایم پی کی سیٹ آ دی ہے ہیدر آباد کے باہر یہ جیت نہیں سکتے ہیں ہم جیتے ہیں ہم باہر گئے ہم لڑے تو ہم جیتے لیکن آسف کو تکریف اس بات کی ستا رہی ہے کہ نہیں اس ملک کے اندر ہر کوئی لڑ سکتا ہے مجلس سے نہیں لڑنا چاہیے مجلس سے نہیں لڑنا چاہیے سارے ہتکنڈے اپنا ادارے تمام راجلے تک پاتنیاں ایک ساتھ ہو جاتی ہم بیہار کے اندر گئے وہی بات نے ہم کو سننے کو ملی کی نہیں یہ سے بوٹ تھا کہ ہم لڑے تو ہم جیتے لوگ کہتے ہیں دو ہی تو ہے بیس سال پہلے بھاجب کے کتنے سانسب تھے آپ کو پتا ہے دو ابھی ہم کتنے ہیں سمجھ جاؤ موڈی جی کانگریس آنوں بھی سمجھ جاؤ وہ دو تھے تین سو پہ گئے ہیں ہم بھی آگے جا سکتے ہیں آگڑوں مائنے نہیں رکھتے ہیں آگڑے مائنے نہیں رکھتے ہیں ایوانوں کے اندر تو تم کو بھی بھیجا ہے کیوں آواز نہیں اٹھاتے ہم جب گئے وہاں پر تو ایک صاحب نے ہم سے کہا اتنا بڑا ایوان ہے اتنا بڑا صدن ہے تم دو ہی تو ہے کیا کر لیں گے اتنے بڑے ایوان کے اندر کیا کر سکتے آپ لوگ بیٹھیں ہماری ماں ہیں اور بہنیں ادھر سے دیکھ رہی ہیں ان کو بھی دیکھنے کا موقع دیتا ہے بیٹھ جائے تو انہوں نے کہا کہ ساڑھے پانچ سو کا ایوان ہے آپ دو ہی تو ہیں اب اس نے سوال کر دیا جواب تو مجھے دینا تھا میں کہا خاموش بیٹھتا میں ملکہ کبھی جنگل گیا ہے کہ تو تو ملکہ کیا مطلب میں ملکہ جنگل میں کتے بلیوں کی گنتی نہیں ہوتی ہے شیر کتنے ہے یہ دیکھے جاتے ہیں کیا ہے آکڑیک لے کے بیٹھے ہیں کیا ہمارے اتنے سانسد آئے اگر 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 موں میں لڈو لے کر بیٹھے ہیں اگر آواز تمہاری آواز اس مہاں پہ اس ایوان کے اندر نہیں پہنچا رہے ہیں تو کیا مطلب ہے ملک کے حالات تو اب ایسے ہو گئے ہیں کہ کچھ بھی کر لو اندھو بھکتوں کی یہ حالت ہو گئی مبارک بات دینا چاہوں گا کہ گجرات کے ہی وزیر آزم ہے سو روپیہ پیٹرول ہو گیا ہے سو روپیہ پیٹرول ہو گیا ہے اور جو بھکت ہے وہ اتنے خوش ہے موڈی 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 سو روپیہ میں وہ نے دیکھیں اس سے پہلے کس نے کیا تھا کس ہو ہمارے موڈی جی نے کیا چائرہ اندر گھس رہی ہے ہمارے سردوں کے اندر اتنے خوش دیکھو پہلے کبھی گھسی تھی کیا ہمارے موڈی جی نے گھس آئے گا ارے اندھو بھکتی کی بھی ایک سیمہ ہوتی ہے سوچو یہ ملک کہاں جا رہا ہے اور ہم ہے کہ ہم بٹے ہوئے بکھرے ہوئے الگ الگ فرقوں میں بٹے ہوئے الگ الگ جماعتوں کے اندر بٹے ہوئے الگ الگ سیاسی پارٹیوں کے اندر بٹے ہوئے کب کھڑے ہوگی ہماری خیادت ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں کون سوچے گا ایک ہزار چوبیس کروڑ روپیہ مائنورٹی کا بجرد اس سال کم کر دیا گیا ہے ایک ہزار چوبیس کروڑ روپیہ جو کانگریس کا امیدوار تم سے ووٹ ماننے کے لیے آ رہا ہے اس سے ایک سوال کرو کہ تیرے اٹھرا ایمپیز نے تیری پاکی کے اٹھرا ایمپیز نے بجرد کے اوپر بھاشن دیا کسی ایک ایمپی کا نام بتاؤ جنہوں نے آپ کا یہ مدعہ اٹھایا ایک ہزار چوبیس کروڑ روپیہ میں جو سکولرشپ بچوں کی تھی جو سکول کھونے جانے والے تھے جو ہماری بچی کے کالجز کھونے والے تھے یہ پورا پیسہ ختم کر دیا گیا گاڑ دیا گیا کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے سب خاموش بیٹھے ہیں لیکن الیکشن کے دن آئیں گے ایسے جل سے سجائیں گے اور آپ سے ووٹ مانگے گے میں آپ کو یہ کہتا ہوں نہیں چاہیے ہمیں مجلس اگر تم ہمارے ساتھ انصاف کرتے تو میں تم کو ایک چنوٹی دے رہا ہوں کل پانچ بہلے تک کا وقت ہے بتاؤ کہ تمہارے نمائندوں نے تمہارے ایمپیز نے یہ مدہ اگر اٹھایا یا تمہارا کوئی مدہ اٹھایا تو پانچ بجے ہم یہ اعلان کریں گے کہ مجلس کا ساتھ مدون کو ساتھ دو اور صرف ہم ساتھ کی بات نہیں کریں گے ہم تمہاری غلامی کریں گے کب تک تم ہماری خوم کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کرتے رہیں گے آج بھی وہ ذہنیت کے لوگ ہیں جنہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ یہ صرف بندیہ کا الیکشن ہے لیکن یہ جیت احمد آباد میں ہوگی تو طاقت میرے خواہد بیرستر اسد الدین ویسی کو ملے گی میرے بھائیوں دو طاقت ہمیں انہیں دینی ہے ہمیں خاموش بٹھانے کے لیے ہم نے کچھ بولنا نہیں ہم نے کچھ کرنا نہیں ہم نے الیکشن لڑنا نہیں یہ کب تک چلتا رہے گا اور کب تک ہم ان باتوں کا شکار ہوتے رہے گی مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ اکیس تاریخ کے دن جوہا پورا کے اس علاقے کے اندر تمام بزرگ نوجوانوں میری ماں اور بہنوں آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد اٹھئے گا دعا کریے گا اپنا ووڑ دارنے کے لیے جائیے بہت سارے لوگ مہینوں مہینوں اپنا کاروبار بند رکھے کیونکہ کرونا تھا سرکار کا حکم تھا ایک دن اگر ہم پانچ سال کے اندر آپ سے مانگ رہے ہیں ایک دن اپنا کاروبار بند رکھئے اور یہ نہ سمجھئے یہ جو چار امیدوار یہاں پر سٹیج کے اوپر بیٹھے ہیں امیدوار یہ چار ہے ہر شخص نے یہ سمجھنا چاہیے کہ امیدوار وہ نہیں ہے امیدوار میں ہوں اور میں یہ الیکشن لڑا ہوں کر کے میدان میں اترنے کی ضرورت ہے اور اگر یہ جذبے کے ساتھ اگر آپ میدان میں اتریں گے میری ماں اور بہنوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا اگر صبح صبح آپ کا شہر آپ کا بیٹا آپ کا بھائی اٹھے گا اور یہ کہے گا کہ امی چائے دو ناشتہ دو تو اکیس تاریت کے دن اپنے بچے کو اپنے شہر کو ایک جواب دینا کہ پہلے جا پتنگ پیل کر آؤ اس کے بعد ہی تجھے ناشتہ دوں گی چائے دوں گا یہ جذبے کے ساتھ اگر آپ لوگ جائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین پوری طرح سے یہاں پر کامیاب ہوگی کل پانچ بجے کے بعد